اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو عزیز طلبہ یہ آپ لوگوں کا دوسرا درت ہے جی ڈی پی کے بارے میں گروس ٹومیسٹک پروڈکٹ ناتج المحلی الاجمالی اس میں ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں کہ کیسے جی ڈی پی کو کلکولیٹ کیا جاتا ہے جی ڈی پی کا جو کانسپٹ ہے اسے ہم نے اوورویو پڑھ لیا ہے اب ہم اس کو حل کرنے کا اس کے کلکولیٹ کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں اس میں بھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم ایک اوورویو اور ایک نظرہ جسے کہتے ہیں عامہ کے طور پہ ہم اسے سمجھیں گے تو اس میں سے ہم نے بتایا تھا کہ تین طریقے ہیں جی ڈی پی کو کلکولیٹ کرنے کے ایک ہے انکم میتھڈ اور دوسرا ہے ایکسپینڈیچر میتھڈ اور تیسرا ہے آؤٹ پوٹ میتھڈ اب ان تینوں میں سے ہم کسی ایک یا دو کے ذریعے سے حل کریں گے تو چلیئے ہم حل کرتے ہیں ایکسپینڈیچر ایکسپینڈیچر کے ذریعے سے ہم اس کو حل کرتے ہیں پہلا طریقہ ایکسپینڈیچر میتھڈ جسے ہم کہتے ہیں طریقت انفاق یعنی خرچے کے ذریعے سے جی ڈی پی کو کلکولیٹ کرنا جی ڈی پی کا حساب و کتاب لگانا اس کا رول جو ہے وہ ہے C plus I plus G یہ بھی پلس ادھر X minus M اب جی ڈی پی is equal to C plus I plus G سوری یہ G رہے گا G plus X minus M اب اس کے ذریعے سے ہم حل کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ C سے کیا مقصود ہے C سے کیا مراد ہے اسے کہتے ہیں کنزپشن یعنی الانفاق یا استحلاق اب کنزپشن سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں دیکھئے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ملک میں بنتی تو اس کو لوگ خریدتے ہیں جب بھی کوئی چیز بنے گی ملک میں لوگ اس کو خریدیں گے تو خریدنے کے آدھار پر خریدنے کے بیس پر ہم یہاں کلکولیٹ کر رہے ہیں کوئی بھی سامان مانا چاہے موبائل ہو لیپ ٹاپ ہو کھانا ہو پینہ ہو دال ہو چاول ہو جو بھی پروڈکٹ ملک میں بن رہا ہے نکل رہا ہے لوگ اس کو بنا رہے ہیں اسے کوئی نہ کوئی خریدے گا کہیں نہ کہیں وہ بکے گا تو اس خریدنے اور بیچنے کے آدھار پر یہاں پہ کلکولیشن ہوتا ہے تو ملک میں کل کتنا خرچ ہوا اول استحلاق سے مراد ہے کہ فیملی کے طور پر ایک عام ناگرک کے طور پر ایک انسان جو خرچ کرتا ہے چاہے وہ کوئی سامان خرید رہا ہو یا کوئی خدمات یا سرویسز وہ پرچز کر رہا ہو چاہے وہ گاڑی گھوڑا گھر وغیرہ کا خرید و فروغ کر رہا ہو صرف اپنے لیے اپنے استعمال کے لیے یا کھانا کپڑا وغیرہ وہ خرید رہا ہو جو بھی چیزیں وہ خریدتا ہے جو بھی چیزیں وہ خرچ کرتا ہے اس کا شمار سی میں ہوتا ہے اور آئی سے مراد ہے انویسٹمنٹ یعنی استثمار استثمار میں بھی آدمی پیسے خرچ کرتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ استثمار کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اس خرچ کیے ہوئے پیسے کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے اس خرچ کیے ہوئے پیسے کو ڈبل کرنا مقصد ہوتا ہے ایک انفاق میں استحلاق میں ایک انسان اس کو کھاپی کر کے ختم کر دیتا ہے یا اس کو استعمال کر کے ختم کر دیتا ہے لیکن انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ آدمی پیسہ لگاتا ہے دس روپیا تاکہ اس کو بارہ ملے دس ہزار لگاتا ہے اس مقصد سے تاکہ دوسرے سال اس کو پندرہ مل سکے توٹل تو یہاں پہ استثمار ہوتا ہے اب استثمار جیسے مثال کے طور پر بینک جو ہیں وہ بہت سارے پروڈکٹ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ فلان چیز میں جیسے فکس ڈیپوزٹ ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں اسلامی نکتے نظر سے کیونکہ جو ان کے کرنے کا اور جو ان کا ٹول ہوتا ہے جس بیس پر یہ لوگ بزنس کرتے ہیں وہ سب کا سب سوت پر مبنی ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کا استثمار جو ہے وہ ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جیسے شریعت مباہ نہیں کرتی تو اس بنیاد پر پروڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ایک طرح کا استحلاق ہے وہ ایک طرح کا استثمار ہے آپ جا کر کے فکس ڈیپوزٹ کھریدتے ہیں یا آپ بونڈ کھریدتے ہیں یا ملک سے جو ٹریزری بل ہوتا ہے وہ کھریدتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کا انفاق استثمار ہے ایسے ہی آپ نے گاڑی کھریدا تاکہ اس کو کرائے پر چلائیں یہ بھی آپ کا استثمار ہے یہاں پہ خرچ ہوا ہے لیکن کیسے استثمار کی نیت سے ایسے ہی آپ نے کوئی مشین خریدی تاکہ اس مشین سے کوئی سامان آپ بنا سکے اور مارکٹ میں بیچ سکیں تو یہاں پہ جو مشین خریدی آپ نے وہ استثمار کی نیت سے اس سے مزید فائدہ اٹھانے کی نیت سے یعنی مزید پیسہ کمانے کی نیت سے آپ نے اس سامان کو خریدا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور اس طرح کی چیزوں پر جو خرچ ہوتا ہے اسے انویسٹمنٹ کہتے ہیں تو گورنمنٹ کنزپشن کو بھی ملک میں جو پیسے استحلا کی اور ہمیشہ ختم کرنے کیلئے استعمال کیا جاتے ہیں اس پر جو خرچ ہوتا اس کو جوڑتی ہے استثمار کے لئے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کو جوڑتی ہے اور گورنمنٹ یہ جی سے گورنمنٹل ایکسپینڈیچر یا انفاق کہ لیجے الانفاق الحکومی کہ لیجے اس کو انفاق ایکسپینسز الانفاق الحکومی حکومت جو پیسے خرچ کرتی ہے حکومت وہ دیکھیں گے آپ بہت سارے جگہوں پر وہ پیسے خرچ کرتی ہے حکومت کے آفیسز میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس پر پیسے خرچ کرتی ہے حکومت میں وزراء ہوتے ہیں ان وزراء کے نیچے کام کرنے والے بہت سارے کرمچاری ہوتے ہیں سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں سیویل سرویسز میں یہ لوگ کام کرتے ہیں پولیس ہوتی ہے فوج ہے ایسے ہی تعلیم ہے اور ہسپیٹلز ہیں بہت سارے چیزیں ہیں گورنمنٹ کے پاس خرچے کرنے کے ان تمام جگہوں پر جو پیسے گورنمنٹ خرچ کرتی ہے اس کو بھی جوڑا جاتا ہے کی ٹوٹل کتنا خرچ ہوا تو ایک طرح سے عوام کی طرف سے خرچ کی گئی چیزوں کو جوڑا جاتا ہے دوسری طرف عوام یا بزنس مین یا حکومت کی طرف سے خرچ کی گئی چیزیں جو استثمار کے نیت سے خرچ کی گئی اس کو جوڑا جاتا ہے اور تیسرے حکومت ایک طرف عوام دوسری طرف حکومت حکومت جو پیسے خرچ کرتی ہے اس کو جوڑا جاتا ہے اب ایکس کیا ہے ایکس ایسا ہوتا ہے کی کبھی کبھار کوئی سامان ملک میں بنتا ہے لیکن اس کا استعمال ملک میں نہیں ہوتا اس کو ملک والے خریدتے ہی نہیں ہیں بلکہ کہا جاتا ہے وہ وہ اکسپورٹ ہو جاتا ہے دوسرے ملک چلا جاتا ہے یعنی وہ صادرات میں سے آجاتا ہے صادرات صادر ہو جاتا وہ ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو اب جو سامان ہمارے ملک میں بنا لیکن خرچ دوسرے ملک میں ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کو نہیں جوڑیں گے جوڑیں گے کیونکہ ہمارے ملک کا جو سامان ہے وہ تو بنا ہمارے ملک ہی میں ہے نا اس کو بنانے میں کچھ خرچیں ضرور لگے ہوں گے تو اس لیے جو سامان ہمارے ملک میں بنا اور اس کو دوسرے ملک والوں نے خرید کر کے وہ اپنا استعمال کر رہے ہیں اس کو بھی جوڑا جائے گا تو یہ ہمارا ہو گیا ایکسپورٹ سادرات کو ہم جوڑیں گے اور اس میں سے مائنس کر دیں گے ایمپورٹ کو اسی یہ ہمارا ہے ایمپورٹ یعنی واردات یعنی جو سامان کسی دوسرے ملک میں بنا اس کو ہمارے ملک میں استعمال کیا جا رہا ہے ہم نے اس کو باہر سے ایمپورٹ کیا اپنے ملک میں مگایا اور مگانے کے بعد ہمارے ملک میں وہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ تو ہمارے ملک کا بنا ہوا سامان تو نہیں ہے ہمارے ملک کا پروڈکٹ تو وہ نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں استعمال کیوں اس کو اپنے جی ڈی پی میں جوڑیں اس لیے اس کو مائنس کر دیا جاتا ہے اسے کٹ کر دیا جاتا ہے یعنی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے جو سامان باہر سے آتا ہے اس کو گھٹا دیا جاتا ہے اور جو سامان ہمارے ملک کا باہر جاتا ہے جسے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کو جوڑ دیا جاتا ہے اور انویسٹمنٹ چاہے وہ عوام کرتی ہو یا بزنسمن کرتے ہو جو پیسہ لگاتی ہے کسی چیز کو پرڈکٹ بڑھانے میں بنانے میں دس روپے کو پندر روپیا کرنے میں جو انویسٹمنٹ کے طور پر پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پیسہ پلس گورنمنٹ جو پیسے خرچ کرتی ہے لوگوں کی سرویسز روڈ وغیرہ وغیرہ بہت سارے چیزوں پر جو حکومت خرچ کرتی ہے لوگوں کو سیلری دیتی ہے اور بہت سارے چیزوں کو گورنمنٹ خریدتی ہے اسے بھی جڑا جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہاں پر جو گورنمنٹ کسی طرح کا کوئی حبا یا کوئی تعاون کے طور پر دیتی ہے یا جیسے اسے کہتے ہیں پینشن وغیرہ یا جیسے بہت سے لوگوں کو بڑھوتی دی جاتی ہے یا بہت سے غریبوں کو کوئی معذور ہے اس کے بیس پر اس کو کچھ پیسہ دیا جاتا ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ سبسیڈی دیتی ہے ان سارے چیزوں کو وہ ان سارے چیزوں کو یہاں نہیں جڑا جاتا تو گورنمنٹ کے انفاق میں جیسے معاشات اور حبات اور اعلانات اعانات وغیرہ جو ہیں وہ شمار نہیں کیے جاتے چاہے وہ کسی بھی ترہ کے ہوں جیسے بہت سے غریبوں کو دیا جاتا ہے وہ اسے بے غیر کسی کام کے انہی جو یہ پیسہ ملہ کسی کام کا تو تھوڑی ملہ ہے کسی کام کے بدلے پیسہ نہیں ملتا سیلری جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ کسی کام کے بدلے دیتی ہے ایسے ہی گورنمنٹ جو چیز خریدتی ہے وہ کسی چیز کے بدلے جو خریدتے ہیں اس کے بدلے کچھ خرچ کرتی ہے لیکن جو گورمنٹ پیسہ کسی کو کوئی غریب ہے اس بیس پر دے رہی ہے کوئی معذور ہے اس بیس پر اس کو پیسہ دے رہی ہے جو اعانات حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں یا جو پینشن دیا جاتا ہے یا کسی کو بڑھاپے میں بڑھوتی دی جاتی ہے تو یہ کسی چیز کے بدلے نہیں ہوتا بلکہ یہ بغیر کسی بدل کے حکومت خرچ کرتی ہے تو جو حکومت کا عطیہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے عوام کے لیے اسے حکومت کے خرچ میں شمار نہیں کیا جاتا یہ پوائنٹ سب سے عام ہے اس کو ذہن میں رکھا ہے اس کے بعد ہم جوڑتے ہیں ایک سپورڈ کو کیونکہ ہمارے ملک میں سامان ہو بنا اور باہر استعمال ہو رہا ہے ہمارے ملک کا سامان ہے لیکن خرچ باہر ہو رہا ہے تو پھر بھی ہم اس کو جوڑیں گے لیکن جو دوسرے ملک کا سامان ہے اور ہمارے ملک میں بنا ہے ہمارے ملک میں استعمال ہو رہا ہے ہمارے ملک کا بنا ہوا سامان نہیں ہے اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اس طرح سے ہم کو مل جاتا ہے جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ان ناتج المحلی ال اجمالی ان ناتج المحلی ال اجمالی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یہاں پہ دیکھا ہم نے یہ ہوا ہمارا استحلاق یہ ہمارا ہوا انویسٹمنٹ استثمار یہ ہوا ہمارا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر یعنی ال انفاق الحکومی اور یہ ہو گیا ہمارا ایکسپورٹ یعنی جو باہر ہم نے سامان بھیجا یعنی سادرات جو ہمارے ملک سے سادر ہو کر دوسرے ملک پہنچا اور یہ ہمارا ہو گیا ایم ایمپورٹ یعنی باہر سے جو سامان ہمارے ملک میں وارد ہوا تو واردات کو ہم نکال دیتے ہیں اور سادرات کو جوڑ دیتے ہیں اس طرح سے ہم کو ملتا ہے جی ڈی پی بے طریقہ انفاق ایکسپینڈیچر میتھڈ کے ذریعے سے تو مثال کے طور پہ چلیے ہم ایک اگزامپل لے لیتے ہیں ٹوٹل جو عوام نے خرج کیا ملا جلا کر کے وہ رہا سو ملین مثلا کسی ملک میں سو ملین ایسے ہی جو انویسمنٹ ہوا وہ ہو گیا مالی یہ ایک سو پچاس ملین اور گورنمنٹ جو خرج کیا مثلا وہ رہا مالی یہ پچہ ہتر ملین اور جو سامان ہم نے باہر بھیجا وہ تھا پچاس ملین کا اور جو ہم نے باہر سے مانگایا مثلا وہ زیادہ بھی ہو سکتا کم بھی ہو سکتا ہے ملک کے اعتبار سے بہت سارے ملک جو مالدار ہیں ان کے جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں امپورٹ ان کا کم ہوتا ہے اب جیسے نیپال ہے اب نیپال میں بہت سارے چیزیں نہیں بنتی ہیں اس لئے نیپال بہت سارے چیزوں کو دوسرے ملکوں سے اپنے ملکوں میں مانگاتا ہے اور بہت کم ہی چیزیں وہ دوسرے ملکوں کو بھیج پاتا ہے کیونکہ یہاں پہ پروڈکشن بہت کم ہی ہے تو جو ایکسپورٹ یا امپورٹ کا جو نیٹ ہوگا وہ مائنس بھی ہو سکتا ہے اور پلس بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے مان لیا کی ہمارا چلی ہمارا سی ہو گیا اور یہ ہمارا ہو گیا آئی اور یہ ہمارا ہو گیا گورنمنٹ ایکسپنڈیچر اور یہ ہمارا ہو گیا ایکسپورٹ اور ہمارا ہو گیا ام ماللہ یہ ساٹھ مال لیتے ہیں نیپال کے بیس پر ہو سکتا ہے کی بہت سارے ملک زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں کم ایمپورٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں جو مل کر کے یہ ہم کو نیٹ دے گا کی نیٹ ہمارا ایکسپورٹ کتنا ہوا تو چلیئے اس کو جوڑتے ہیں سو کو ہم نے جوڑا ایکسو پچاس بھی جوڑا پھر ہم پچھاتر بھی جوڑیں گے اب اس میں ہم پچاس جوڑیں گے اور ساٹھ کو مائنس کر دیں گے اب یہ ہو جائے گا آپ کا سو اور دیڑھ سو ڈھائی سو پلس پچھاتر آپ کا ہو گیا تین سو پچیس اور یہاں پہ مائنس میں ہے یہ اور یہ بھی یہ مائنس میں یہ پلس میں اس لئے دونوں میں سے ایک کو گھٹا دیں گے کم کو یہ ہو جائے گا مائنس ٹین اب ہم نے اس سے نکال دیا تین سو پچیس اس طرح سے ہم کو پتا چلا کہ اس ملک کی جی ڈی پی تین سو پچیس میلین ہے یا بلین ہے جو بھی آپ مان لیں آم ملین نہیں ہوتا بلکہ آم تھو پہ بلین ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم expenditure کے base پر سوری یہ تو دکھا ہی نہیں ویڈیو میں تو اس طرح سے ہم expenditure کے base پر calculate کرتے ہیں جی ڈی پی کو اور انشاءاللہ اب ہم اگلے ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ انفاق کے ذریعے سے بھی یہ بات سمجھے جائے کہ اس کو کیسے calculate کیا جاتا ہے یعنی income کے base پر موسیقی